اشتركوا في القناة اماما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فصراهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف اور ان کو برابر کر دیا ٹھیک ٹھیک کر کے بنا دیا سات آسمانوں کی شکل میں اس کی صورت میں وَهُوَ بِكُلْ لِشَائِنْ عَلِيمٍ اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کا علم رکھنے والی ذات ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا اور اس وقت کو یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے للملائکة فرشتوں سے انی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ قالو تو فرشتوں نے سب نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من يفسدو جو فساد پھیلائے گا فیہا اس میں وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ اور بہائے گا خون وَنَحْنُ جبکہ ہم نُصَبِّحُ ہم تصبیح بیان کرتے ہیں بھی ہم دیکھا تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَقْ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلمو میں جانتہو ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیئے آدم علیہ السلام کو نام قُلْ لَحَا تمام کے تمام ثم پھر عَرَضَهُم پھر ان چیزوں کو پیش کر دیا عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر فَقَالَا اور ان سے فرمایا اَنْبِعُونِ بَتَاؤ خبر دو مجھے بِاسْمَائِهَا اُلَائِ ان چیزوں کے نام بتاؤ اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قَالُو تو سب نے کہا سبحانک اللہ تو تو پاک ہے تیری ذات تو ہر قسم کے نقص پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اِلَّا مَعَلَّمْ تَنَا سِوَائَ اُس کے جو تُو نے ہمیں سکھا دیا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تُو ہی بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے گزشتہ درس میں یہ جو آیت نمبر انتیس ہے اس پر بات کافی حد تک ہو گئی تھی صرف اس کا آخر حصہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمُ یہ رہ گیا تھا دو باتیں اس میں بیان ہوئیں اور اس کے بعد اللہ کریم نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمُ اپنی ایک یہ صفت بیان کی ہے یہ دونوں باتوں پر بات ہو گئی تھی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی کل چیزیں حلال کی ہیں اور انسانوں کے لئے بنائیں اور اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا کہ ان چیزوں کو استعمال کیا جائے مسئلہ صرف اتنا ہے فرق وہاں بڑھتا ہے کہ ان چیزوں کو مقصد زندگی بنانا گناہ ہے ان چیزوں کو اپنے مقصد حیات کو بھلائے بغیر استعمال کرنا این سواب ہے بس یہ فرق اور دوسری بات یہ اس سے جو حلال و حرام کا اصول نکلا اس پر بھی بات ہو گئی کہ معاملات و اشیاء میں ہر چیز مباہ ہے اصل عباہت ہے جب تک کہ اس کے اوپر حرمت کا حکم نہ آ جائے اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے اوپر کوئی کرنے کا حکم نہ آ جائے اور حکم کہاں سے آتا ہے اللہ کا قرآن اور صحیح حدیث یہ شریعت کا اصل ماخذ ہے باقی سارے اس کی تشریعات ہیں اس کے بعد جو بھی کوئی فرمائے تابعین کے اقوال صحابہ اکرام کے اقوال اور اس کے بعد یہ شریعت کی بنیاد نہیں ہیں بلکہ شریعت کی تشریحی لیٹریچر اس کی حیثیت رکھ اسی میں اجماع بھی آ جاتا ہے اس میں قیاس بھی آ جاتا ہے سارے جو قوانین کے ماخذہ ہیں وہ سارے کے سارے اتھینٹک ہیں اپنی اپنی جگہ پر وہ حیثیت ہے ان کی لیکن ان سب کی بنیاد بھی کیا ہے اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان اس پر بھی گفتگو ہو گئی کہ اللہ کا مستوی ہونا کہ لسما ہو یا علی العرش ہو اس پر میں نے گفتگو کی کہ اس کی تعبیل نہیں کی جانی چاہیے یہی سب سے زیادہ درست نقطہ نظر ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيم اور وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر علم رکھنے علیم جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے اور جتنی بھی صفات اللہ تعالی کی اس وزن پر آتی ہیں علیم ہے کبیر ہے حکیم ہے رحیم ہے جتنی بھی صفات اللہ تعالی کی اس وزن پر آتی ہیں اس کے اندر اس کی اس باب کی اور اس وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے یعنی وہ ہمیشہ رہتی اور جو بھی صفت یعنی اگر کوئی کہا جائے کہ اعلم فلا زیادہ جانتا ہے تو وہ زیادہ جاننا اعلم وہ مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن وہ استقلال کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ہو سکتا استقلال کے اعتبار سے ہمیشہ وہ ہوگا جو فعیل کے وزن پر آئے گا یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی وقت وہ زیادہ ہو گیا کسی وقت وہ کم ہو گیا بلکہ علیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ازل سے لے کر عبد تک اللہ تعالی ہر چیز کو ہمیشہ جاننے والا ہے بکل شئی ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالی ہے اور یہ بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے اگلی بات کی گویت تمہید بھی یہاں سے بن گئی کہ جو اگلا رکوع پورے کا پورا رکوع آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک اگلا جو پورا رکوع ہے اس پورے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہے اور پھر ساتھ ابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کا قصہ اور وہ بنیادی اس پورے نظام اور پورے اس کارخانے کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور بنیادی حکمت ہے وہ بھی بتائی گئی ہے اور بنیاد کی کہانی بھی بتائی گئی ہے اللہ تعالی نے اس کو بنایا پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا پھر اس کے اندر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس نتیجے کی طرف اشارہ کر کے یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے گویا کہانی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک اس رکوع کے اندر بیان کر دی گئی ہے انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ کیونکہ اللہ کا قرآن قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے اس کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں ان کا ایک مقصد ہے ان کا مقصد سوائے ہدایت کے اور کچھ نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو تقرار بھی نظر آتی ہے آپ کو کہیں سے کوئی بات اللہ کریم بیان فرما دیتے ہیں پچھلی بات بھی نہیں بتائی اگلی بھی نہیں بتائی درمیان میں سے ایک تھوڑی سی بات اللہ کریم بتا دیتے ہیں اور پھر باقی چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قصہ کہانیوں میں سے اتنی بات لیتے ہیں اللہ کریم جس کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے ہماری تذکیر کے ساتھ ہوتا ہے وَعِذ قَالَ وَعِذ اور جب اور یہ قرآن کا اسلوب ہے اور عربی زبان کا بھی اسلوب یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا طرز اقلام اختیار کیا جاتا ہے وَعِذ تو اس کا مطلب کسی خاص واقعے کی یاد دھیانی اس کا مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو وہ یاد آ جائے کہ اس وقت کو یاد کرو معنی تو یہی ہے اور جب لیکن مرادی معنی یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اب یہ ایک پوری کہانی بیان ہوئی ہے اس سے پہلے اس کی تمہید باندھی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے عزل سے عبد تک اب یہاں سے تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیجئے انسانوں کو بھی علم ہوتا ہے اللہ کو بھی علم ہوتا ہے ہم بھی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور انسان اپنے علم میں جب اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مشابہت پاتا ہے تو انسان بہت ساری پیچیدگیوں اور خلطے مبحث کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے ایک انسان کا علم اللہ کے علم سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے یہ ساری صفات کی بات ہے صرف صفت علم کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات مثلا ایک اللہ کا غصہ ہے ایک انسانوں کا غصہ ایک اللہ کا رحم ہے ایک انسانوں کا رحم ہے اللہ بھی رحم کرتا انسانوں کو بھی کہا رحم کرو ایک اللہ کا علم ہے ایک انسانوں کا علم ہے تو جب انسان اس میں فرق نہیں کر پاتا تو پھر انسان مختلف قسم کے مغالطوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے فرق اصل میں یہ ہے کہ یہ فرق صرف درجے کا نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ذرا سا علم ہو اللہ کا بہت زیادہ علم ہو یہ ہے درجے کا فرق کہ مقدار اتنی زیادہ ہے ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ اور اللہ کا علم ہنڈر پرسنٹ ہے یہ درجے کا اختلاف ہوگا جتنا مرضی لمبا حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے علم کا اور انسانوں کے علم کا اختلاف صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے اللہ کے علم کی نوعیت ہی مختلف ہے اللہ کا علم اس طرح کا ہے ہی نہیں جیسا ہمارا ہے اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا علم کیسا ہے جس چیز کو ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا جو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا اللہ کا علم محیط کلی ہے ہمیں تو جو چیز سامنے نظر آتی ہم اس کو ہم تو اپنے یہ پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے کیا ہے کچھ ہو رہا ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہمیں محدود علم دیا گیا کسی انگریز نے اپنے کسی پروگرام میں ایک بات سمجھائی تھی وہ تو اپنی کوئی اور بات کر رہا تھا تو بچپن میں کہیں یہ چیز دیکھی کسی ٹی وی پروگرام کے اندر شاید لیکن اس سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفت علم اس کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ویسے تو یہ ساری نشانیاں زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر انسان غور سے دیکھے تو یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ کی توحید کی نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں اور سورہ یوسف میں جو اللہ تعالی نے فرمایا وَقَأَيِّن مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ يَمُرُّونَ عَلِيْهَا کتنی ہی نشانیاں ہیں ہر روز لوگ ان کو دیکھتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ لیکن وہ توجہ نہیں کرتے ان کی طرف کہ ہو کیا رہا ہے حالانکہ انہی سے بہت ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے بہرحال وہ کسی نے دکھایا تھا کہ اس نے یہ جو جیومیٹری باکس کے اندر مختلف انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے پروٹریکٹر پروٹریکٹر اس نے ٹیبل پہ رکھا اور پروٹریکٹر جب آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو وہ بلکل چپٹا سا ہوتا ہے ساتھ نہیں یعنی اس کی انچائی کتنی ہوگی ذرا سی چند ملی میٹر اور وہ اس نے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ آپ فرض کریں کہ یہ جو پروٹریکٹر ہے یہ صرف اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے یہ نہ اوپر دیکھ سکتا ہے نہ نیچے دیکھ سکتا ہے یہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے فرض کریں کہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے بس اس کی نگاہ کی حد یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے دیکھ سکے اب جتنی اس کی انچائی ہوتا نہیں دیکھے گا نا تو اس کے بعد اس نے ایک سیب لاکھ رکھ دیا اس ٹیبل کے اوپر اب اس نے یہ کہا کہ آپ اندازہ کریں پروٹیکٹر اگر صرف سامنے دیکھ سکتا ہے تو اس کو سیب کی شکل کیا نظر آ رہی ہوگی آپ اندازہ کریں کہ وہ پروٹیکٹر جو اپنی چند میلی میٹر انتہائی وہ باریک سی اس کی ہے جو اس کا انچائی ہے اس کے مطابق دیکھ سکتا ہے تو اتنا جب وہ دیکھے گا سیب کو تو اس کو کیا نظر آئے گا کہ سیب کی شکل اصل میں کیا ہے اس کو آپ لاکھ سمجھاتے جائیں لیکچر دیں ساری زندگی سمجھاتے جائیں کہ سیب اس طرح کا ہوتا ہے اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتا حالانکہ وہ بھی کہے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے میں تو صاحب علم ہوں وہ بھی دعویٰ یہ کرے گا اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی لگا رہے اس کو سیب کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی یہی فرق ہے اللہ کے علم کا اور انسان کے علم کا انسان ساری زندگی لگا رہے انسان کبھی اس علم کی ابتداء کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے علم کی ابتداء ہے انسان کی انتہا بھی جو ہوگی وہ اللہ کے علم سے بہت نیچے رہے گی نویتی مختلف ہے درجہ نہیں صرف فرق نویتی مختلف ہے اللہ کا علم تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عزل بھی اور عبد بھی جب تمہیں دقتیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں تقدیر کے مسئلے کے ساتھ بھی اللہ کے علم کی صفت علم کا ڈائریکٹ تعلق ہے مسئلہ تقدیر کے ساتھ اور مسئلہ تقدیر میں بھی انسان اسی لئے الجا ہے کہ اس وہ اللہ کی صفت علم کو پوری طرح سے سمجھا رہی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب جب کوئی چیز علم میں آ جائے تو شاید کیونکہ اللہ کا علم وہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ چیزیں وقوع پذیر ہوں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں دھومے پتا چل جاتا ہے اللہ کا علم ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے بھی پہلے موجود ہیں تو وہ کیسے پہلے موجود ہیں اس کو سیب کی تہہ کو دیکھنے والا پروٹریکٹر کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اللہ کا علم کیسے ہے ہمارا علم محدود ہے ہم اللہ کے علم کی نویت کو نہیں سمجھ سکتے یہ بتانے کے بعد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشنوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے مالا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں وہ واقعہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوا اللہ کریم نے بیان فرمایا لیکن اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اصل میں اس دنیا کا جو نظام چلانا ہے اس نظام کی طرف اشارہ ہے اور پھر ساتھ یہ کہ انسان کی اس دنیا کے اندر حقیقت کیا ہے کیونکہ اوپر فرما جیہا تھا کہ یہ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہارا ہے تو تمہارا کیسے ہے اب انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ کر کے اس کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا کیسے ہے تم یہاں پہ خلیفہ ہو بنانے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کی طرف جانے سے پہلے لفظ ملائکہ ملک ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ جس کی جمعہ ہے ملائکہ ایک ہوتا ہے ملک ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اس کی جمعہ آتی ہے ملوک اور ایک ہوتا ہے ملک جس کا تمانہ ہوتا ہے ملکیت اس کی جمعہ آتی ہے املاک تو یہ ہے ملک ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ تو میں فرشتوں کو اللہ تعالی نے کہا اب یہ فرشتے کیا ہیں جو جدید ذہن ہے تجدد پسند ذہن انہوں نے اس میں بھی اور اس نے پورے قرآن کے اندر انہوں نے نکتہ آفرینیاں کی ہیں تو لفظ ملائکہ کے بارے میں بھی نکتہ آفرینی کی ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ سما کا لفظ جو ہے انہوں نے کہا کہ سما کا لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کوئی وجود ہے بلکہ وہ کہتے ہیں آسمان سے مراد سما سے مراد صرف بلندی ہے اس سے مراد صرف بلندی ہے یہ نظر کی حد ہے آسمان سے مراد کوئی حصی وجود نہیں تو جب اللہ نے ان کو بنایا تو اس کا مطلب ہے وہ سات حصی وجود ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا حدیث کے اندر بھی آتا ہے تو خامخا یہ پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہیں تو اسی طرح لفظ ملائکہ کے بارے میں اور پھر جنوں کے بارے میں خاص طور پر یہ ملائکہ کو جنوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور جوڑ کے خاص ایک لمبی یعنی تحریریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ایک لمبا خلصفہ موجود اور یہ پیچیدگی اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ قرآن کو مشکوک بنایا جائے حالانکہ لفظ ملائکہ وہ کہتے ہیں جیس سے مراد فطری قوتیں ہیں یعنی جو قرآن و سنت سے عقیدہ آخذ ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ملائکہ ایک وجود ہے اور اس وجود کو یہ اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ انگنت تعداد میں اتنے فرشتے اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں اور یہ سارے کارکنان قضاء و قدرت ہیں یہ اللہ کے یعنی تدبیر عالم جو ہو رہا ہے اس پورے عالم کی تدبیر کے لیے یہ نظام چلانے کے لیے اللہ نے جن کارکنان کو مقرر کیا ہے وہ فرشتے ہیں ان کا نام فرشتہ ہے لیکن یہ جدید ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے مراد فرشتے نہیں یہ فرشتوں سے مراد وجود نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے مراد وہ قوائے فطریہ ہیں اس عالم کائنات میں جو مختلف قوتیں کارفرما ہیں ان میں جو ایسی لطیف قوتیں جن لطیف قوتوں کا ہم کوئی تشریح نہیں کر سکتے کوئی نام نہیں رکھ سکتے تو ان کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں قوائے فطریہ بس اور کچھ نہیں قوائے طبعیہ اور یہ بات جو تجدد پسند لوگوں نے کہی ہے یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی بلکہ متقدمین جو طبعیین ہیں یعنی جو طبعیات کے ماہر متقدمین جو ہیں پہلے گزرے والے انہوں نے بھی اس مغالطے کی جو ہے وہ ابتدا کی تھی جس کے ویسے چیزیں نظر آتی ہیں صرف ایک حوالہ میں یہاں پہ ارز کرتا ہوں رسائل النبوہ رسالت النبوہ ایک رسالہ ہے ابو علی سینہ کا وہ اس میں لکھتے ہیں فَمِنَ الْعَادَةِ مِنَ الشَّرِعَةِ کہ یہ شریعت کا معمول ہے تَصْمِعَةُ الْقُوَى الْلَقِیفَ الْغَيْرَ الْمَحْسُوسَةَ کہ ایسی لطیف قوتیں کائنات کی جو محسوس نہیں ہوتی غیر محسوس قسم کی چیزیں ہیں شریعت ان کا نام ملائکہ رکھ دیتی ہے یہ ان کا خیال یہ کہ غیر محسوس قوتیں ہیں تو چونکہ ان کا کوئی اور نام نہیں رکھا جاتا تو ان کو فرشتے کہہ دی جاتا ہے ابھی قرآن کا یہاں کا جو بیان ہے یہ اس بات کی خود سے تردید کر رہا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کیوں؟ اس لیے باقی حدیث کو تو چھوڑیں باقی تفصیلات کو چھوڑیں اور ایمانیات کا ایک جز ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا اس بات کو بھی چھوڑیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو آگے سے فرشتوں نے یہ کہا اللہ نے یہ کہا فرشتوں نے یہ کہا تو یہ جو مقالمہ ہوتا ہے قوائے فطریہ کے ساتھ ہوتا ہے مقالمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک وجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی تو حقیقت بات یہ ہے کہ تین قسم کی مخلوقات ہیں جو شعور رکھتی شعور رکھنے والی مخلوقات وہ تین ایک جن ایک انسان اور ایک فرشت ہے تینوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمائے لیکن یعنی باقی سارے جو ہیوانات ہیں یا دیگر جاندار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور تو دیا ہے ایک خاص حد تک جس کو افلاتون کہتا ہے بلکہ ارستو ارستو کہتا ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے ایک شعور کا بیڑا نچلا درجہ ہوتا ہے جس کو وہ اپنی زبان میں کومن سینس کہتا ہے وہ کہتا ہے جو کومن سینس ہے جو شعور کا بلکل ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہ ہیوانات میں اور انسانوں میں برابر ہوتا ہے یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دیوار ہے تو کسی ہیوان کو بھی یہاں کھڑا کر دے تو وہ بھی اس کو دیوار ہی سمجھے گا یعنی ایسا نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ کسی بھیڑ بکری یا بینس کو چھوڑے تو وہ جا کے دیوار میں ٹکر مار دے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے کبھی نہیں ہوا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوار تو یہ شعور کا وہ ابتدائی حصہ ہے جو ارستو کے بقول یہ کومن سینس ہے لیکن بہارحال اللہ نے ان کو شعور دیا ہے لیکن شعور کی جو ریٹینشن ہے اس کو رکھنا موجود رکھنا اور اس شعور کو اس کومن سینس کو اپنا کہیں سٹور کر لینا اور اس بات کا بھی احساس ہونا کہ یہ کس چیز کا شعور ہے کہ بعد میں بھی ان کو پتہ چل جائے کہ دیوار ایسی ہوتی ہے وہ انہوں نے پھر پانچ اس سے اقل کے کی ہیں ارستو کے بقول کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف انسان میں ہوتے ہیں وہ ہیوانات کے اندر نہیں ہوتی تو جو اگر اتنا کا شعور ان کو دیا بھی گیا ہے کہ وہ صرف سامنے آنے والی کسی سخت اور تلخت تو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں رکھ سکتے وہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا یا جس وقت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو ان کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کا کیا مقصد ہے اس چیز کا کیا مقصد ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا خاصہ رکھا یہ شعور انسان میں بھی ہے یہ شعور جنوں میں بھی ہے یہ شعور فرشتوں تینوں میں لیکن آگے پھر تقصیص ہو جاتی کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہم کہتے ہیں یہ نوری مخلوق نور سے پیدا کیا جن جو ہیں وہ ناری مخلوق وہ آگ سے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ یہ آگ سے پیدا کی گئے اور جو انسان ہے یہ پیدا کیا گیا ہے گارے سے مٹی سے اب ایک مٹی سے پیدا کیا گیا ایک آگ سے پیدا کیا گیا ایک نور سے پیدا کیا اب نور اور نار کو اگر دیکھیں شعوری اعتبار سے تو جو میں بات شعور کی کر رہا تھا تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں جن اور انسان الگ ہو جاتے ہیں یہ الگ ہونے کی وجہ ان کا مکلف ہونا ہے فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے نافرمانی کی شعور موجود ہے نافرمانی کی صلاحیت نہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یمرو یہ فرشتوں کی خصوصیت وہ اللہ کے حکم کے خلاف وردی نہیں کر سکتے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی گی جب یہ صلاحیت نہیں یہ اختیار نہیں تو ان کا امتحان بھی نہیں لہذا وہ مکلف بھی نہیں مکلف ہیں جن اور انسان وما خلقت الجن سورہ زاریات کے اندر فرمائے وما خلقت الجن والانسا اللہ لیاعبدون جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری بندگی کریں اب فرشتے کیا کر رہے ہیں فرشتے بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں باقی مخلوقات کیا کر رہی ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہیں جنوں اور انسانوں کو جو خصوصی طور پر کہا ہے کہ میری بندگی کریں ان کو انحراف کا اختیار دے کر کہا ہے کہ بندگی کریں باقی ساری مخلوقات میں انحراف کا اختیار نہیں فرشتوں کے پاس بھی انحراف کا اختیار نہیں اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے آگے لفظ شیطان بھی آئے گا اور شیطان کی معنوں میں استعمال ہوا ہے ابلیس کی معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ چونکہ ساری آگے تفصیل آتی جائے گی ساتھی ساتھ لیکن ایک بات یہاں پہ جو سمجھنے کی ہے کہ انسان بھی مکلف ہیں جن بھی مکلف ہیں اس اعتبار سے جن انسانوں کے ساتھ مشترک ہیں لیکن نور اور نار دونوں ہی ایک لطیف مادے سے تخلیق ہوئی ہے نور بھی ایک لطیف چیز ہے نار بھی ایک لطیف چیز ہے فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ نور ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں روشنی زیادہ اور حدت کام ہو یعنی اس میں گرمی کام ہو روشنی زیادہ وہ نور ہوتا ہے مدھم ہو حدت یا گرمی کم ہو یا بالکل نہ ہو وہ نور ہوتا ہے روشنی ہو گرمی نہ ہو وہ نور ہے اور جس میں گرمی زیادہ ہو روشنی کم ہو وہ نار ہے یہ روشنی بالکل کم ہو جاتی ہے ہوتی ہوتی بلکہ جہنم کی آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں تو روشنی ہے ہی نہیں وہ تو جلتی ہے تو اندھیرہ کرتی وہ تو سیاہ ہے لیکن نار ہے تو نار میں حدت ہے نور میں روشنی ہے اب اس اعتبار سے دونوں لطیف اجزاء ہیں اور لطافت کے اعتبار سے اور اپنی تخلیقی لطافت کے اعتبار سے جن اور فرشتے مشترکہ ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ جن نظر آتے ہیں یعنی اس اعتبار سے وہ دونوں مشترکہ ہو گئے اب جنوں کا اشتراک ادھر بھی ہے جنوں کا اشتراک ادھر بھی ہے اب کوئی جن اگر جس کا اشتراک فرشتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس کا اشتراک انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب اگر وہ فرشتوں جیسی حرکات کرے گا اور فرشتوں جیسی صفات پیدا کر لے گا لہٰذا وہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے کیونکہ اس کا اشتراک وہاں بھی موجود ہے اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں سے بھی نیچے گر جائے اشتراک ادھر بھی ہے اشتراک ادھر بھی ہے لہٰذا وہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ جو ابلیس تھا وہ فرشتوں میں کیوں تھا جب اس نے انکار کیا ہے تو وہ فرشتوں میں کیوں تھا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جو تخلیقی اشتراک ہے وہ تو پہلے ہی تھا صرف بندگی کے اندر تھا تو جن لیکن وہ بندگی کے اندر اس قدر بڑا ہوا تھا کہ جو ارضی فرشتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے تو شامل کر دیا تھا یہ بحث آگے بھی آئے گی لیکن یہاں پہ صرف شعور کی بات ہو رہی ہے کہ تین وجود شعور رکھتے ہیں ایک وجود شعور رکھنے والا وجود وہ ملائکہ ہے اس پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں یہ دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یاد دہانی کے لیے بات کر دیتا ہوں کہ ایمان مرکب چیز ہے ایمان مفرد چیز نہیں ہے ایمان کے کئی اجزاء ہیں اور ایمان کے کسی ایک جز کا انکار سارے ایمان کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے آپ ہر چیز پر ایمان رکھیں کسی ایک جز کا انکار کر دے جو ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے اس کا کسی ایک جز کا انکار کر دے اس کا سارا ایمان ناقابل اعتبار یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک عقیدہ اور رسالت کے اندر گڑھ بڑھ کی ہے ان کے سارے عقیدے صحیح ہوں ان کے کسی عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں لہذا وہ کافر قرار دے دیئے گئے اجماعی امت سے اس کی وجہ یہی ہے کہ اجزاء ایمان بھی اس قدر اہم ہے لہذا یہ ملائکہ پر ایمان یہ اسی قدر اہم ہے کیونکہ یہ بنیادی عقید میں سے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ کیسے ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمومنون ان سب پر تو بھئی ایمان رکھنا پڑے تو ایمان کس بات پر کہ فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے کتنے ہیں اس کے لیے تو بس یہ حدیث ہمیں کافی ہے رہنمائی کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبت اللہ کے اوپر بیت المامور ہے بلکل سید میں اور ایک وقت میں وہاں فرشتے تواف کرتے ہیں جیسے زمین پہ انسان تواف کرتے ہیں وہاں فرشتے تواف کرتے ہیں اور ہر وقت تواف وہاں بھی جاری رہتا ہے اور جو فرشتہ ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک دفعہ تواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی یہ تعداد کے بارے میں ہم نہیں سمجھتے کتنے اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعت سے کہا انہی جاعلن فل ارض خلیفہ انہی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں فل ارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ اب یہاں سے ایک بہت بڑی اور اہم بحث کا آغاز ہوتا ہے خلافت کا کہ خلافت ارضی جو ہے زمین کی خلافت وہ انسان کے سپرد کی گئی اور اس سے بہت سارے بفسرین نے اور بہت سارے ہمارے اصلاف نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان زمین میں خلیفت اللہ ہے اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں خلیفت اللہ فل ارض اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا لفظ خلیفہ پر غور کرنا پڑے گا کہ لفظ خلیفہ کیا ہے اور خلیفہ کا معنی عام طور پر نائب کیا جاتا ہے قائم مقام کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنا قائم مقام یا نائب بنانے والا ہوں زمین میں تو خلیفت اللہ فل ارض یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ صرف نبی ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ خلیفہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں مطلبا خلیفہ اب اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان پھر خلیفہ ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ ماننے والا ہے چاہے وہ نہیں ماننے والا ہے انسان بطور مخلوق کے وہ خلیفہ قرار پائے گا اگر آپ اس کو خلیفت اللہ فل ارض بھی قرار دے دیں کہ اس سے مراد خلیفت اللہ فل ارض تھا اگر خلیفت اللہ فل ارض ہے تو بھی ہر انسان پھر اللہ کا خلیفہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی دوسری بات اس سے یہ جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر سب ہی خلیفت اللہ فل ارض ہے تو پھر جس نظام خلافت کی بات ہم کرتے ہیں جس نظام خلافت کو ہم ڈونڈنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں جس نظام خلافت کو ہم قائم کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اگر سارے انسان خلیفہ ہیں خلیفہ قرار پائے گا اگر آپ اس کو خلیفت اللہ فل ارض بھی قرار دے دیں کہ اس سے مراد خلیفت اللہ فل ارض تھا اگر خریفت اللہ فل ارض ہے تو بھی ہر انسان پھر اللہ کا خلیفہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی جس نظام خلافت کو ہم ڈونڈنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں جس نظام خلافت کو ہم قائم کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اگر سارے انسان خلیفہ ہیں تو پھر تو جو آدمی جو نظام قائم کرے گا وہ خلافت ہوگا ایسا نہیں یہ بھی ایک پیچیدگی ہے میں ان ساری پیچیدگیوں کو ذکر کروں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا رہنمائی کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے لفظ خلیفہ خلیفہ تلہ فی الارض تو کہا ہی نہیں گیا اللہ تعالی نے یہ تو نہیں فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفتی یا خلیفت اللہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں یا میں زمین میں اللہ کا خلیفہ بنا رہا ہوں یہ تو اللہ تعالی نے نہیں فرمایا اللہ تعالی نے تو متعلقا فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ کس کا ہے اب یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ہے وہ بنیادی فرق جس سے کچھ لوگ ادھر کو چل پڑے ہیں کچھ لوگ ادھر کو چل پڑے ہیں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ لفظ خلیفہ آگیا ہے اور خاص طور پر تجدد پسند ذین وہ آج کل اس فکر کو ہوا دے رہا ہے کہ لفظ خلیفہ قرآن میں آگیا ہے اس کی بنیاد پر ایک نظام خلافت کا دعویٰ کر دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے ایک خیال تو یہ پیدا ہوگی حالانکہ یہاں پہ یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہے یہ تو یہ خلیفہ ہے لفظ آگیا اس لفظ سے خلیفہ کے لفظ سے نظام خلافت نہیں نکالا جا سکتا اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا خیال یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اب اگر ہم ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو زمین میں اگر ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو پھر اس میں کافر اور مسلم کی تخصیص نہیں ہوگی پھر سب اللہ کا خلیفہ ہے اور اگر ہم لفظ خلیفہ سے خلافت نہ نکال لیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو رول موڈل ہے جو سیاسی نظام ایک نمونے کا سیاسی نظام اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ خلافت راشدہ ہے جس کی اتھانٹیسٹی جس کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ ایک نظام جو ہمارے سامنے اس کا نام بھی خلافت ہے اور یہ جو جس خلافت اور جس نظام کو جس بھی اسلامی نظام کیم بات کریں وہ خلافت علیہ من حاج نبوہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا ایک طرف وہ بات غلط ہے یہ دعویٰ تجدد پسندی کا غلط ہے کہ خلافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ دعویٰ غلط دوسری طرف یہ بات کہنا کہ انسان زمین میں مطلقا اللہ کا خلیفہ ہے یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی لہذا کون سی رائے جو متوازن بھی ہو ان دونوں باتوں میں تطبیق بھی ہو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی ہو میری رائے اس کے بارے میں یہ ہے جو میں نے مفسرین کو پڑھا اور میں نے جو تاریخ اور صیرت کو پڑھا جو میری سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہو سکتا ہے میری انٹرپریٹشن بھی غلط ہو کیونکہ مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں دیکھیں ایک تو بات یہ کہ پیچھے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَى کہ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس کے بعد یہ کہانی خلیفہ کی بیان فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق تو حکومت کے ساتھ ہے نا ساری چیزوں کی ملکیت اور حکومت کے ساتھ تعلق ہے اور ویسے بھی قرآن میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے لفظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ زمین میں اختخلاف عطا فرمائے گا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا ایسی کوئی حکومت ہے ایسا کوئی اختیار ہے جو اللہ تعالی دینے جا رہا تھا اور یہ بات درست ہے کہ یہ مطلق کہا گیا ہے خلیفہ تن یا یہ تو کہا نہیں گیا کہ میرا خلیفہ اس سے مطلق بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے اللہ کا خلیفہ بھی مراد ہو سکتا ہے اگر اس سے ہم مطلق خلیفہ مراد لیں تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا پیچھے اور بعد میں اور پیچھے چلنے والا بھی خلیفہ ہوتا ہے اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلف عربی زبان میں یہ دونوں لفظ اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے آباؤ اجداد کے طریقے کے پیچھے چلتا ہے جس میں نیکی نمائع ہوتی ہے اس کو خلف کہہ دیتے ہیں لام پر زبر کے ساتھ اور جس میں منفی باتیں یعنی برائی زیادہ ہوتی ہے اس کو خلف کہہ دیتے ہیں یعنی یہ خلف الرشید ہے یہ خلف الرشید لوگ کہتے ہیں یہ ناخلف ہے اور یہ خلف الرشید خلف جو نیکی کے رستے پر چلنے والا اور خلف جو اس کے خلاف چلنے والا لہٰذا یہ پیچھے آنے والوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ثم جعلناکم خلفاء الارض قرآن کے اندر مختلف جنگوں پر استعمال حتیٰ کہ رات اور دن کے بارے میں بھی آیا سورہ فرقان میں ہے غالباً کہ وہواللذی جعل لکم اللیل والنہار خلفتاً کہ یہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا ہے لہٰذا خلیفہ کے لفظ صرف قائم مقام اور نائب کے لیے نہیں ہے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی ہے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو پیچھے چلنے والے ہیں میرا خیال میں جب ہم ان تمام معانی کو مدد نظر رکھے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے یعنی ایک تو مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اگر یہ خلافتِ ارزی سے مراد اللہ کی خلافت ہے تو اطاعت کرنا اللہ کی حکم کی اس ان معنوں میں خلیفہ ہوگا اللہ کے ہر حکم ماننے والا اللہ کے حکم کی تنفیز کرنے والا اور وہ جو محترم ڈاکٹر اسرار آمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال برے صغیر کا وائس رائے ہیں یعنی اطراز اصل میں لوگوں نے یہ کیا ہے نا کہ قائم مقام یا نائب تو اس وقت ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو اصل کی غیر موجودگی میں قائم مقام کام کرتا ہے نا نائب تو اسی وقت جیسے پاکستان کا صدر باہر گیا ہو تو پھر سینٹ کا جو چیرمین ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے وہ قائم مقامی کرتا ہے تو گورنر اگر گیا ہو باہر تو اس کی جگہ سپیکر اسمبلی کا جو ہے نا وہ اس کی جگہ قائم مقام اس کی غیر موجودگی میں قائم مقام ہوتا ہے لہذا ان کو اطراز یہ ہے کہ یہ خلیفت اللہ پہ لڑت ہے تو پھر اللہ کی ذات تو ہر وقت موجود ہے جب اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہے تو انسان خلیفہ ہو کیسے سکتا ہے اللہ تو وہی خلیفہ غیر موجودگی میں ہونا ضروری نہیں تو ایک مثال تو اس کی یہ دی جاتی ہے کہ جیسے وائس رائے ہوتا تھا انگریز حکومت کا نمائندہ یہاں پہ تو اس کا ایک کام تو یہ ہوتا تھا کہ انگریز سرکار جو بھی حکم دیں اس کو نافذ کرنا اس کے لئے ذمہ داری تھی کہ وہ نافذ کریں اور دوسرا اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ لوگ کے لئے یہاں کے جو مسلحتیں دیکھ کر یہاں کے حالات دیکھ کر وہ اگر یہاں کے کوئی قوانین بناتا تھا تو اس میں وہ صاحب اختیار تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہی حیثیت انسان کی ہے کہ انسان زمین میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لئے خلیفہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے خلیفہ ہے اللہ کے حکم ماننے اور اس کے پیچھے چلنے کے حوالے سے خلیفہ ہے اور یہ بات اور دیگر مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ انسان جب اللہ کا حکم مانے گا تو یہ خلیفہ اللہ فیلعرز ہے اور اگر یہ حکم نہیں مانے گا تو پھر یہ خلیفہ نہیں خلیفہ اللہ کے حکم ماننے سے ہے اگر نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے خلیفہ نہیں ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غیر مسلم اس خلافت سے خود بخود الگ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا نہ دعویٰ کیا نہ اس وعدے پر پورے اترے نہ اس خلیفہ کی بنیادی پری ریکوزٹ جو ہے اس کو پورا کیا اس لیے وہ خلافت کے اہل ہی نہیں ہے خلافت کے اہل صرف وہ ہیں جو مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں لہذا یہ خلافتِ عرضی خلیفت اللہ فی الارض ہے ہر وہ شخص اپنی ذات میں جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لئے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور فرشتوں کو جو کہا تھا انہی جائل ان فی الارض خلیفہ ان معنوں میں بھی تھا کہ اس سے پہلے جن یہاں پہ زمین میں آباد تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں نے جب یہاں پہ بہت زیادہ فساد برپا کیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سمندروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا زمین خالی کرا لی گئی ان سے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا انہی جائل ان فی الارض خلیفہ گویا ان کے بعد وہ جو پہلے تھے جن ان کے بعد اللہ تعالی ایک قوم پیدا کرنے والا ہے اس ان معنوں میں بعد میں آنے والوں کے لئے لفظ خلیفہ بولا یہ بھی ہو سکتا ہے لہذا یہ سارے معنی بیت وقت درست ہو سکتے ہیں بعد میں آنے والی مخلوق اور اللہ کا حکم ماننے والی مخلوق وہ ہے خلیفہ اللہ فی الارض لیکن نظام خلافت کی جہاں تک بات ہے اور پھر ہمارا ایک اور جو خلط مبحث یہاں سے develop ہوتا ہے وہ خلافت اور جمہوریت کو ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ جمہوریت ٹھیک ہے کہ خلافت ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو جمہوریت کو کفر قرار دینے والے کچھ لوگ ہیں جو جمہوریت کو این اسلام قرار دینے والے اور پھر اس سے نتیجہ نکال کے ایک ایسی لمبی بحث چل پڑی ہے اور علمی الکوں کے اندر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں اس کے خلافت اور جمہوریت نظام اب سمجھ لیجئے اس کی لفظی بحث سے نکل کر جب اس کو پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا حکم زمین پر نافذ کرنے والا اپنے اوپر نافذ کرنے والا وہ ہے نہ اصل میں اللہ کا خلیفہ وہ ہی ہے اللہ کا خلیفہ جو لفظی طور پر بھی ثابت ہو رہا ہے معنوی طور پر بھی ثابت ہو رہا ہے تو زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے والی سب سے اولین شخصیت کون ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وہ سارے جلیل القدر حسنیاں ہیں جو حقیقت میں خلیفت اللہ فی الارض ہونے کا استعقاق بھی رکھتے ہیں اور اصل ان کی جو اتھارٹی ہے وہ خلیفت اللہ فی الارض ہونے کی وہ نبی ہوتے ہیں اللہ کے خلیفہ زمین میں کیونکہ وہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں سب سارے انسانوں سے چنیدہ مصطفیہ برگزیدہ مجتبہ وہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں لہذا ہم جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفت اللہ فی الارض ہے اب پھر حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تو وہ کیا تھے وہ خلیفت اللہ فی الارض تھے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر ان معنوں میں دیکھے تو ان کو خلیفت اللہ فی الارض ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو یا خلیفت اللہ کہا گیا لا یا خلیفت اللہ کہا گیا ایک شخص آیا اس نے آگے کہا یا خلیفت اللہ حضر اکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو روک دیا اس کو کہا نہیں میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں انا خلیفة رسول اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں اللہ کے خلیفہ کون تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے اللہ کے ہر بات کے پیچھے چلنے والے وہ تھے اللہ کے ہر حکم کو زمین پر نافذ کرنے والے اب میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا وہ تو نبی ہوتے ہیں میں ہو سکتا ہوں تو میں کسی نبی کا خلیفہ ہو سکتا ہوں کہ مجھے جو نبی نے اللہ کے احکام نافذ کر کے ایک سسٹم بتایا ایک نظام دیا میں اس نظام کو نافذ کرنے والا ہوں انا خلیفہ تو رسول اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو بھی کوئی شخص آئے گا وہ اپنے پیش رو کا خلیفہ ہوگا اور وہ ان معنوں میں کہ بعد میں آنے والی تو یہ دونوں باتیں مرج ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا خلیفہ اطاعت کے اعتبار سے اور یہ بات وہاں بھی ثابت ہوتی ہے سورہ احضاب کی اس آیت سے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا تھا انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابینا یحملنہا واشفقنا منہا اللہ تعالی نے یہ امانت یہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والی یہ طاقت یہ قوت یہ اختیار یہ اختیار اللہ نے آسمانوں پہ زمین پہ پہاڑوں پہ سب پہ اللہ نے پیش کیا سب نے انکار کر دیا یہ ذمہ داری اوقی ہے ہم نہیں کر سکتے وَحَمَلَهَ الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا انسان نے وہ اختیار لے لیا اور یہ تکمینی اور تقدیری اعتبار سے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ابتدائے آفرینش انسان کو اس بات کے لئے منتخب کر لیا گیا یہ ہے اِنِّ جَاعِلْا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة اور اب خلیفة اللہ فِي الْأَرْضِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اوقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت ہیں اسی لئے ہم لفظ خلافت خلافت علا من حاج النبوہ اور کوئی خلافت نہیں ہے خلافت راجدہ کا مطلب صرف وہ خلافت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی کیوں اس لئے کہ وہ موڈل ہے ہر خلافت کا موڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس کے خلیفہ تھے اگر تو وہی سسٹم اوپر سے نافذ ہوا ہے تو پھر ابو بکر کو بھی خلیفہ اللہ ہونا چاہیے تھا عمر فاروق کو بھی خلیفہ اللہ ہونا چاہیے تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو روک دیا مجھے خلیفہ تو رسول اللہ کہیں مجھے خلیفہ اللہ نہ کہیں سبارِ صحابہ کیا کہا کرتے تھے ان کو یا خلیفتہ خلیفتِ رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے خلیفے کے خلیفے یا خلیفتہ خلیفتِ رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ اب اگر یہی سے سلسلہ چلتا رہتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر آ کر کیا ہو جانا تھا یا خلیفتہ خلیفتِ 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 رسول اللہ اتنی دفعہ کہنا پڑنا تھا تو ظاہر ہے دو دفعہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے یا خلیفتہ خلیفتِ رسول اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی جب کسی نے آکے امیر المومنین کہا تو یہ لفظ پسند کر لیا گیا اور پسند کر لیا گیا تو اس کے بعد سارے امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین بن گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین بن گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین بن گئے اس کا مطلب ہے تعلق لفظ کے ساتھ نہیں ہے تعلق اس نظام کے ساتھ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نظام کو اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرے گا اس کو آپ خلافت کہہ لیں اس کو آپ امارت کہہ لیں امیر المومنین ہوگا پھر تو امارت ہے نا پھر خلافت تو نہیں ہے تو امارت ہو یا خلافت ہو لفظ کی بحث نہیں ہے بحث ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی لہذا تجدد پسند اگر ذہن یہ کہتا ہے کہ لفظ خلافت لفظ خلافت سے ان کو اگر چڑھے تو ہم لفظ امارت استعمال کر لیتے ہیں ہم کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن نظام وہی ہوگا آپ نظام خلافت کہیں آپ نظام امارت کہیں آپ نظام شرائیت کہیں آپ جو مرضی کہیں نظام ہوئی ہو رہ گیا اس کا موازنہ جمہوریت کے ساتھ تو بحث تو لمبی ہے میں صرف اختصار کے ساتھ کیونکہ بات آگئی اس لیے تاکہ ہمارے ذہن کلیے رو جائیں جمہوریت جو ہے وہ حکومت بنانے کا ایک طریقے کا نام ہے یہ جو مغربی جمہوریت ہے اس نے تو پورے تصورات کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اور مغربی جمہوریت ہمیں دی اس لیے گئی ہے کہ ہم کنفیوز ہوں اور انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اگر آپ کسی کو کنفیوز نہیں کر سکتے تو ان کو کنفیوز کر وہ پرشان ہوتے پھر خود ہی نہیں آپ کے قائل ہوتے تو نا سہی خود ہی پریشان ہو کہ کم از کم اپنے اپنی اس بات سے تو کھڑے گئے ہمارے ساتھ اصل میں یہی ہوا ہے ہمیں جمہوریت دے کر قائل کیا گیا یا نہیں قائل تو ہم نہیں ہوئے گھائل ضرور ہو گئے ہیں کنفیوز ہو کے کہ ہم خلافت اور جمہوریت کا مواز ہو بھئی یہ دونوں چیزیں مواز یہ بالکل ان کے درمیان بود المشرقین ہے ان کا آپس میں تقابل کرنا ٹیکنیکل ہی غلط ہے وہ ایسے کہ نظام خلافت یا نظام امارت یا نظام نبوت اس کا نام جو مرضی رکھے نام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے پہلے ارز کر چکا نظام خلافت سے مراد وہ نظام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے اور زمین پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے خلافت راشدہ اسی کا رول موڈل ہے خلافت اعلیٰ من حاج النبوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بائیس لاکھ مربع میل تک خلافت پھیل گئی اس کا نام آپ خلافت رکھیں امارت رکھیں اسلامی حکومت رکھیں نظام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب اسی نظام کو یہ گویا پورے سسٹم کا نام ہے اب اس سسٹم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے ان چاروں کا طریقہ کا ہے مختلف خلیفہ بنانے کا اور جمہوریت کیا ہے وہ صرف حکومت بنانے کا ایک انتظام ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو حکومت بنانے کے لئے کام کرتا ہے نظام چلانے کے لئے تو جمہوریت آپ کو رانمائی نہیں کرتی جمہوریت آپ کو کہتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اختیار دے دیں اور پارلیمنٹ جو مرضی کرتی پھرے بلکہ وہ تو کہتے ہیں ایبسلیوٹ دے دیں عوام کی حکومت عوامی نمائندے وہاں آگئے ہیں وہ جو مرضی قانون منہ ہیں اب عوامی نمائندے اگر اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں تو چاہے وہ لوگوں کی رائے سے آئے ہوں اگر وہ آکے اللہ کا دین نافذ کر دیں گے تو اس کو خلافت کہیں گے یا جمہوریت کہیں گے ظاہر ہے جب طریقہ حکومت بنانے کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کئی آرہا ہو سکتی ہیں لہذا مغربی جمہوریت تو ہمارے اس نظام خلافت سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی لیکن ہمارا تعلق اور ہماری بات ہمارا مطمئن نظر صرف اور صرف اسلام ہے اسلام اگر ہمارا مطمئن نظر ہے اور اسلام کے نظام کو آپ نظام اسلامی کہیں نظام خلافت کہیں نظام امارت کہیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں سے یہ پورے سسٹم کا نام ہے اس میں حکومت بنانے کا جو طریقہ ہے اسلام اپنے مزاج کے اندر جمہوریت بھی رکھتا ہے اسلام اپنے مزاج کے اندر شورائیت بھی رکھتا اسی وجہ سے جو لوگ جمہوریت کے دل دادا ہیں ان کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ اسلامی جمہوریت کا نام لے کر مغربی جمہوریت کے اوپر اسلامی جمہوریت کا لبادہ اڑھا کر اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ شاید یہی اسلامی جمہوریت ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جمہوریت این اسلامی سمجھ لیجئے فرق کیا ہوا فرق صرف یہ ہے کہ اسلام اسلام ہے اپنے اندر جمہوری مزاج بھی رکھتا ہے اپنے اندر شورائی مزاج بھی رکھتا ہے لیکن مغربی جمہوریت جن بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں پر اسلام قائم نہیں اور وہ ایک حکومت بنانے کا طریقہ ہے اور حکومت بنانے کا طریقہ اگر صرف اس کا مطلب یہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے اسلام بھی اس کو قبول کرتا ہے جیسا کہ حضرت عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے چھے بندوں کی کمیٹی بڑھائی کہ میرے بعد خلیفہ بنانے کے لیے چھے بند وہ چھے کے چھے کون تھے اشرا مبشرا میں سے تھے ساتھ میں جو تھے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اشرا مبشرا میں سے تھے ان کو اس لیے مقرر نہیں کیا ان میں نومینیٹ نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے بہنوئی کو بنانا چاہتا تھا اس لیے کیا ان کو ویسے ہی نکال دیا لیکن اب چھے لوگ تھے چھے لوگوں کے درمیان اس بات کا امکان تھا نا کہ فیصلہ کرتے وقت تین کی رائے ایک طرف ہو جائے تین کی رائے ایک طرف ہو جائے پھر کیا کریں گے اس لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نومینیٹ کر دیا کہ میرا بیٹا رائے دے سکے گا کیننڈیٹ نہیں ہو سکتا امیدوار نہیں ہو سکتا یہ رائے دے سکے گا اور رائے بھی کب دے نہیں ہے اس میں وضاحت نہیں ہے عبداللہ بن عمر کی نومینیشن میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کب رائے دے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رائے دے سکے گا کیننڈیٹ نہیں ہو سکے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رائے برابر ہو جائے تو اس رائے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے رائے دے سکے گا عبداللہ بن عمر جس طرف رائے دے دیں گے وہ چار ہو جائیں گے تو فیصلہ اس طرف ہو جائے گا تو کسرت رائے سے فیصلہ ہوا نا پھر اس کا مطلب اسلام جمہوری مزاج تو رکھتا ہے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو بنایا گیا تو عبدالرحمن بن عوف نے اسی کمیٹی کے رکن تھے اور سارے لوگوں سے مشورہ کیا مجل سے شورا سے بھی مشورہ کیا گلی گلی گئے بچے بچے سے پوچھاو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کس کو بنایا جائے پوچھ 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 کے ایک ایک سے مشورہ کر کے اس کا مطلب ہے اسلام میں شورایت بھی ہے اسلام میں جمہوریت بھی ہے اسلام اپنے مزاج کے اندر شورایت بھی رکھتا ہے اسلام اپنے مزاج کے اندر جمہوریت بھی رکھتا ہے رہ گئی بات نظام خلافت کی اور اگر اس سے مراد اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے تو طریقہ حکومت بنانے کا جس کے اندر وہ کوئی بھی طریقہ اشتیار کیا جا سکتا ہے اس طریقے کے ساتھ اس نظام کا کبھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا جمہوریت ایک طریقہ ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس مغربی جمہوریت کا نظام خلافت کے ساتھ تقابل کرنا ٹیکنیکلی غلط ہے یہ تو ہمارا پورا نظام ہے اس کے اندر ہماری معاشرت ہے اس کے اندر ہماری سیاست ہے اس کے اندر ہمارا دین ہے اب اندازہ کرائی کیجئے نا کہ خلافت کے نظام میں یا نظام اسلام میں حکمران کون ہوتا ہے حکمران وہ ہوتا ہے جو پیش امام بھی ہوتا ہے یعنی اسلام میں اسلام کے نظام سیاست میں جو جو امامت کرانے والا ہے نا وہ اور حکومت کرنے والا ان دونوں میں او دو میں کوئی فرق نہیں ہے یا امامت وہ خود کرائے گا یا اس کا مقرر کیا ہوا کوئی نمائندہ کرائے گا مثلا اگر ڈیوین لیول کا کوئی اجتماع ہونا تو کمیشنر کو پیش امام ہونا چاہیے اسلام کے نظام کے اعتبار سے اور اگر صوبے کے لیول کا ہو تو جو بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹیف ہے اس کو پیش امام ہونا چاہیے لیکن ہم نے تو بالکل جمہوریت کو ایک نئے سسٹم کو اسلام کے پیرلل لاکے کھڑا کر دیا ہے اس کے متوازی لاکے کھڑا کر دیا ہے اور پھر ہم موازنہ کرتے ہیں اسلام کے نظام خلافت سے یہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام کا نظام خلافت اپنی نویت میں مختلف ہے وہ اپنی نویت کے اندر جمہوریت رکھتا ہے شورائیت بھی رکھتا ہے یہ چند باتیں مغربی جمہوریت کے نظام کے ساتھ صرف مشترکہ ہونے کی وجہ سے یا مشابط ہونے کی وجہ سے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اسلامی جمہوریت ہو سکتی ہے جمہوریت جمہوریت ہے اسلام اسلام ہے یہ الگ بات ہے کہ اسلام اپنے اندر جمہوریت بھی رکھتا ہے اور شورائیت بھی رکھتا ہے بنیاد اصل میں اسلام کا وہ نظام ہے جس کو آپ خلافت کہیں جس کو آپ امارت کہیں اور وہ یہ ہے اللہ کریم نے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے چونکہ قید لیا گیا تھا کہ یہ زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لئے ہے تمہارے لئے سب کچھ بنائے اب اس کا مطلب ہے یہ وہ شخص وہ اتھارٹی جس کو اللہ تعالی زمین کا اختیار دینے والا ہے وہ خلیفہ ہے وہ انسان اللہ تعالی اس کو دیں فرشتوں کو اسی وقت خیال ہوا کہ قالوا تجعلو فیہا من يفسدو فیہا اللہ تو ایسی ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہے وہ تو فساج پیدا کرے گا ویسک الدماء اور خون بھائے گی اب یہاں پہ دو تین باتیں ہیں ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ فساد کرے گا فرشتے غیب جانتے ہیں نہیں فرشتوں کو تو قک بھی نہیں پتا فرشتوں کو اتنا ہی پتا ہے جتنا وہ بتا جتنا اللہ کریم بتا دیں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا تو ہمیں بتا ہمیں تو پتا ہی نہیں تو جن کو صرف اتنا بتا ہے جتنا بتایا جائے باقی تو پتا ہی نہیں وہ غیب نہیں جانتے ان کو کیسے پتا چلا اس کے بارے میں دو تین اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بتا دیا تھا امام شوکانی نے فتر القدیر کے اندر لکھا ہے کہ اصل میں یہاں پہ کچھ الفاظ محضوف ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا کہ ایک میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین ہے وہ یہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے تفصیل پہلے ہی بتا دی تھی تو اللہ کے بتانے کی وجہ سے انہوں نے کہا اللہ نے بتا دیا تھا اور یہ اس بات سے مطابقت بھی رکھتی ہے کہ سبحانک اللہ علم لنا اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو ہمیں بتا دے تو اللہ نے بتا دیا تھا امام شوکانی کا خیال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا یہاں پہ انہوں نے کچھ الفاظ محضوف مانے ہیں يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا دوسری بات یہ ہے کہ جو جنوں والی بات روایت موجود ہے کہ اس سے پہلے جنوں کی مخلوق موجود تھی اور انہیں فساد کیا زمین میں اور ان کے فساد کو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ فساد ہو چکا ہے اب خلیفہ کیونکہ اس کے بعد آنے والی قوم ہے لہٰذا انہوں نے سمجھا پہلے بھی انہوں نے پہلے بھی جو مخلوق تھی انہوں نے فساد برپا کیا ہے اب یہ ایک اور مخلوق آگئے تو یہ بھی فساد برپا کرے گی ان پر قیاس کرتے ہوئے جنوں پر ان کے فساد پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید یہ فساد کریں ایک تیسری بات یہ کہی جا سکتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ چونکہ خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ با اختیار قوم با اختیار مخلوق بنائی جا رہی پیچھے کہہ بھی دیا وہو اللہ ذی خلق لکم معفلوں کے جمعیہ ایک با اختیار مخلوق تھی تو اختیار جو ہے وہ ہمیشہ فساد کو جنم دیتا یعنی صرف اس بنیاد پر فرشتوں نے سمجھ لیا کہ جس کے پاس اختیار ہوگا نا وہ گڑبڑ تو کرے گا اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ گڑبڑ کرتا وہ انگریز ایک مفقر ہے کیتھلک ہسٹورین اس کو کہتے ہیں یعنی ساتھ ہیسائی تھا ساتھ ہسٹورین تھا دیرن ایکٹر اس کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو عام طور پر یہ پولیٹیکل سائنس والے اس کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ اختیار ہوگا وہ زیادہ کرپڑ ہوگا جس کے پاس الٹیمیٹ اختیار ہو سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ کرپڑ ہوئی ہوگا تو با اختیار کرپڑ ہوتا ہے بلکہ اس کا آگے اس کی ایکسٹینشن میں کہتا ہے یعنی جو جتنے بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ تقریبا ہمیشہ ہی غلط آدمی بھی ہوتے ہیں اب ہمیں اس کے مقولے سے کچھ نہیں لینا لیکن اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اختیار جس کے پاس ہو تو یہ ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ وہ فساد بھی کرے گا جس کے پاس اختیار ہوتا ہے فساد کا امکان تو ہوتا ہے وہ کرے یا نہ کرے جس کے پاس اختیار ہے اور ہم دنیا میں دیکھتے بھی ایسے ہوتا ہے تو فرشتوں نے اس بنیاد پر کہا کہا کہ جس کے پاس اختیار ہوگا وہ گڑڑ کرے گا اور یہ اختیار رکھ کے جو طرز عمل اختیار کیا تھا جنہوں نے یہ وہ دیکھ بھی چکے تھے لہٰذا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سلسلے کی چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں یہ کہا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس بات سے اندازہ کیا کہ دیکھیں دو طرز ہائے عمل ہے ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ انسان بندگی کرے اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کرے جو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اس طرح کرتا جائے اور ہمیشہ اللہ کی تصویح بھی بیان کرے اللہ کی تقدیس بھی بیان کرے اللہ کا ذکر بھی کرے سب کچھ کرے یہ ایک طرز عمل ہے اور دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے بگاڑ پیدا کرے پہلی صورت میں عمل پیدا ہوتا ہے دوسری صورت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے دو ہی باتیں تھی پہلے قسم کا طرز عمل تو سارے فرشتے کر رہے تھے پہلی قسم کا طرز عمل تو فرشتے اپنائے ہوئے تھے یعنی اللہ جہاں تک بندگی کی بات ہے اور پہلے قسم کے طرز عمل کی بات ہے کہ ہم تیری تصویح بھی کرتے ہیں ہم تیری بندگی بھی کرتے ہیں پہلی قسم کا طرز عمل تو فرشتے اپنائے ہوئے تھے یعنی اللہ جہاں تک بندگی کی بات ہے اور پہلے قسم کے طرز عمل کی بات ہے کہ ہم تیری تصویح بھی کرتے ہیں ہم تیری بندگی بھی کرتے ہیں تیری تقدیش بھی کرتے تسبیح اور تقدیش دونوں کا مطلب پاکی بیان کرنا ہوتا ہے فرق اس میں یہ ہے کہ تسبیح اس پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں جس میں کسی کے محاسن کا ذکر کیا جائے اور تقدیش ایسی پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں جس میں اس میں ہر قسم کے عیوب کی نفی کی جائے عیوب کی نفی ہو تو تقدیش ہے اور پوزیٹیولی اگر بیان کیا جائے کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی وہ تصویح ہے اللہ ساری تعریفیں کرنے والے ہم ہیں اور تیری تعریف کے ساتھ پاکیسگی بیان کرتے ہیں وانو قد سلط اور تجھے ہر قسم کے عیبوں سے پاک سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کے نصفتوں سے پاک سمجھنا یہ بھی ہم کرتے ہیں بندگی تیری پوری ہے لہٰذا اب کوئی نئی مخلوق جو پیدا ہوگی یا تو دو امکانات رہ گئے یا تو وہ ہمارے جیسی ہوگی ہمارے جیسی ہوگی تو نئی مخلوق پیدا کرنے کا فائدہی کوئی نہیں ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ضرورت کیا ہے نئی مخلوق پیدا کرنے سوال اعتراض نہیں تھا سوال استفسار تھا کہ اگر پہلی قسم کا طرزعمل درکار ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور طرح کی مخلوق پیدا کرنی ہے تو پھر امکان فساد کا ہی ہے امن کا تو سارے کے سارے امکان اس طرز عمل ہے دوسری کوئی بھی مخلوق ہوگی تو وہ فساد تو پیدا ہوگا اس بنیاد پر فرشتوں نے کہا تو یہ چار محقف پیش کی جا سکتے ہیں اور یہ چار تشریحات پیش کی جا سکتی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا لیکن یہ اتراز بھارال ان کا نہیں تھا ان نے تو استفسار کیا ضرورت کے اعتبار سے ان کا خیال تھا کہ ایسی کہ کوئی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ جو زمین میں فساد بھی پیدا کرے گی وہ مخلوق بھی پیدا کر دے گا تو اور اس میں وہ فساد بھی پیدا ہوگا بگاڑ پیدا کریں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم قال انی اعلم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پہلے کیا کہتا انہوں بکل شئین علی اس کا تعلق ہمیشگی کے علم کے ساتھ ہے اس کا تعلق اس استقلال کے ساتھ ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں علیم ازل سے عبد تک سب کچھ اللہ تعالی جانتا اور یہاں جو اعلم فرمایا گیا ہے نا یہ مقدار اور درجے کی بات ہے اعلم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں تم جتنا بھی جانو تم کچھ نہیں جان سکتے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا پھر اللہ تعالی نے آزمائش کے طور پر فرشتوں کی بات کو فرشتوں کو ایک آزمائش میں ڈال کے ان کی بات کو غلط ثابت کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دی نام کس چیز کے سکھا ہے یہ بھی علماء کرام نے اور مفسرین نے اس میں لمبی تفصیلات بتائی ہیں لیکن جو صحیح بات محسوس ہوتی ہے وہ یہی اور اس پر تمہ بیش جو متفق ہیں سارے مفسرین کہ اس سے مراد اس کائنات میں پیدا ہو چکی اور پیدا ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں اور خواس اور ان کی خصوصیات ان کے علم کی استعداد ہے یعنی یہ جو سکھایا تھے نا اسما اسما کا مطلب یہ نہیں علم الاسما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسنام بتا دیئے کہ یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز نہیں جو بھی چیزیں پیدا ہیں پیدا ہو چکی ہیں جو پیدا ہوں گی کیامت تک ان کے ناموں کی بھی اور ان کے خواس کی بھی کہ علم کو حاصل کر لینے کی جو استعداد تھی یہ اللہ تعالیٰ نے اطا فرمائے پوٹینشل اطا کر دیا انسان نے اللہ کو کہ انسان جو دنیا کی ادھر کی ادھر چیز آ جائے انسان اس کا نام بھی رکھ لیتا ہے انسان ان کے خواس کا پتہ بھی لگا لیتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں اور دن بدن یہ وہ انسان کا تکوینی علم ہے اس سے مراد انسان کا تکوینی علم تکوین سے مراد بائیٹ ڈی فائلڈ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی مشینری رکھ دی ہے کہ قیامت تک یہ اس مشینری سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اس مشینری کے ٹولز ہمارے حواس ہیں حواس جو ہیں وہ چیزوں کو اسیس کرتے ہیں کبھی ہم چکھ لیتے ہیں کبھی دیکھ لیتے ہیں کبھی سن لیتے ہیں اور کبھی چھوکے دیکھ لیتے ہیں پھر ان ساری چیزوں کا انیلسیس کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے اور عقل کے یہ حواس ٹول ہیں اور یہ پروسس آٹومیٹک ہے یہ چلتا رہتا ہے یعنی دیکھیں نا بچہ اس کو کس نے سکھایا ہوتا ہے کہ تم نے پہلا جو سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچے کو کس نے سکھایا ہے کسی نے بتایا ہے کہ تم نے سب سے پہلے پوچھنا ہی ہے بس بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کیا ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا بنیادی طور پر انسان مشینری ہے نا جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا تو یہ فطرت میں جو اللہ نے رکھا ہے تکمینی اعتبار سے یہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک ایسے علم کا پوٹینشل دے دیا ہے کہ ساری زندگی اس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہوتی رہے گی اور ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے اس نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی یہ کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتا لیکن ہوتا جا رہا ہے دن بن دن آگے سے آگے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسا ایسا حل کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں اور ظاہر انسان کی عقل سوچتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور یہ ٹولز اللہ تعالی نے دیئے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے اسباب وہ تو پیدا ہی اس کے لیے کیا تھے اسی نے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالی کے اس دیوی صلاحیت کے ذریعے اس پوٹینشل کے ذریعے انسان اپنے علم کو آگے بڑھا رہا یہ ہے تکوینی علم اس کے ساتھ دوسرا علم ہے جو تشریعی علم ہے شریعت کا علم جس کا سورس وحی ہے یہ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے اس کا سورس تکوینی علم کا سورس عقل ہے اور تشریعی علم کا سورس وحی ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وحی کے علم کو سمجھنے کے لیے عقل جو ہے وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کریں لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وحی جو ہے وہ عقل کے مطابق چلے یہ کبھی نہیں ہو سکتا عقل تو وحی کے مطابق چلے گی یہ جو عقل اور وحی کی بحث ہے پھر لمبی فلاسفہ نے اس کے اوپر بھی عقل اور وحی وہ اقبال نے بھی اس میں بہت بات کی ہے اللہ اکبر پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ عقل کو اقبال چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے گزرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ روشنی ہے اس سے دیکھ لیں آپ لیکن آگے چلے جائیں منزل تو آگے دیکھیں ایک ہوتی ہے آنکھ اور آنکھ اور دوسرا آنکھ کو دیکھنے کے لیے اس بینائی کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اگر روشنی نہ ہو اندھیرہ ہو تو یہ آنکھ موجود ہونے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ سکتی اللہ نے ہمیں آنکھ دے دی ہے وہ عقل ہے لیکن یہ دیکھ سکتی ہی نہیں جب تک وحی کی روشنی موجود نہ ہو وحی کی روشنی ہوگی تو دیکھے گی وگرنہ اس کے پاس صلاحیت ہونے کے باوجود یہ عقل کہیں کی نہیں ہے یہ عقل اسی وقت صحیح چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور پرک سکتی ہے جب وحی کی روشنی آتی ہے لہذا یہ ابتداء میں رکوع کے ابتداء میں تکوینی علم کی بات کر دی ہے تو رکوع کے آخر میں جب ہم آخر میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رکوع کے آخر میں تشریعی علم کی بات ہے وہاں پہ تکوینی علم کی بات نہیں ہے تو جب انسان کی کامیابی یہ ہے اور انسان خلیفت اللہ فیلہرز اسی صورت میں ہو سکتا ہے اور انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر وحی کی روشنی کو نافذ کر لے اس کو کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا یہ خلاصہ ہے اس رکوع کا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا پوٹینشل علم دے دیا انسان ثم معرض ومال الملائک کے غائر اس کو فرشتون اس کو تو دے دیا تھا فرشتون کو تو نہیں دیا اب سمجھ لی دیا علم کی نویت اللہ کا علم محیط کلی ہے انسانوں کا علم جنوں کا علم فرشتوں کا علم سارا محدود ہے اتنا جتنا بتا دے جنوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیاوا تھا پوری انسانوں کو گمراہ کیاوا تھا انہوں نے کہ ہم غیب جانتے ہیں اب ظاہر ہے جو خود تو غیب ہو جاتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لطیف چونکہ آگ بھی لطیف مخلوق ہے اور نور بھی تو نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ وہ نظر آتے ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک خامخواہ غلط دعویٰ کیاوا تھا ہم غیب جانتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا کہ جب وہ سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا کہ یہ جو انسانوں کو کہتے ہیں ہم غیب جانتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو کام پہ لگایا تھا سارے جنوں کو یہ کام پہ لگے ہوئے تھے تو سلمان علیہ السلام اپنا جو اسا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور جن ان کے ڈر سے کام کر رہے تھے اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کھڑے ہیں ٹیک لگا کے انہوں نے سمجھا کھڑے ہیں یہ اسی طرح کام کرتے ہیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اسا کو دیمک لگی دیمک لگنے کی وجہ سے وہ اسا ٹوٹا اور جب اسا ٹوٹا تو سلمان علیہ السلام کی جو بوڈی تھے وہ نیچے گر گئی جب وہ نیچے گری تو پھر پتہ چلا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے کے فوت ہو چکے تو اس پر جو ہے وہ پول کھل گیا کہ انسانوں کے اوپر کہ یہ جو فرشتے یہ جن کہتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں تو نہ کوئی غیب جانتا ہے جن نہ کوئی غیب جانتا ہے فرشتہ اور نہ کوئی غیب جانتا ہے انسان جتنا اللہ بتا دے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو اپنے بھیجوں کو جتنا بتا دے جب بتا دے جتنا بتا دے وہ اتنا جانتے ہیں اور جب نہ بتایا ہو تو وہ بڑی امدہ مثال ہے اس کی کہ نہیں بتایا تھا تو پورے یوسف علیہ السلام قریبی کمعے میں پڑے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا چلا کیونکہ بتایا ہی نہیں تھا اور جب بتا دیا تو مصر سے کمیز چلی تو کہتے ہیں انی لآجد ریح یوسف مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے جب کمیز مصر سے چلی تو فلسطین میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آگئی جب اللہ نے بتانا چاہا اور جب نہیں بتانا چاہا تو پورے کے پورے یوسف علیہ السلام قریبی کمعے میں پڑے تھے تو نہیں آئی خوشبو اس وقت نہیں پتا چلا تو وہی بات جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمارا تو علم اتنا ہی جتنا تو اللہ تعالی نے بتا دیا ان کو نہیں بتایا فرشتوں کو نہیں بتایا آدم علیہ السلام کو بتا دیا بتا کے فَقَالَ أَنْبِئُنِ بِأَسْمَاءِ حَاولَ پھر ان کے اوپر پیش کیے بتاؤ بھئے ان کے نام انکنتم صادقین تم نے کہا تھا نا کہ ہم ہیں یہ جو ہم والی بات ہے نا آنا میں یہ میں ہی مارتی ہے بندے فرشتوں نے جب کہا تھا نا ہم ہیں تو اس میں بھی اصل میں میں تھی اللہ تعالی نے یہ جو ازمائش ان کے اوپر برپا کی چیزوں کے نام پیش کرنے والی آدم کو سکھا کہ اسی میں کو مارنے کے لئے تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ ہم اس سے بہتر ہوں گے وہی مغالتہ جو بعد میں ابولیس کو پڑھا کہ آنا خیر امن ہو میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ تعالی نے وہ پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو نا دیکھو پھر بتاؤ ان کے نام نام کیا بتانے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اصل میں یہ علم کی بات اتنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالی کو آپ کو معلوم ہے جو سورہ کحف کے اندر قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ گئے اور نکلے اور تین واقعات جو ہیں اس کی بنیاد میں بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے علم کی بات علم کی بات سمجھنے کے لئے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے سے بڑا عالم روح زمین پر کوئی نہیں ہے اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اپنے احساب سے ٹھیک کہا تھا اس کی وجہ یہ کہ اس وقت نبی اور کوئی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے لئے تو شریعت کا علم تو سب سے زیادہ نبی کے پاس ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے احساب سے بات ٹھیک کی لیکن وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ تھی نا اس میں شریعت کے علم کی تخصیص نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ ہر جاننے والے کے اوپر کوئی اور بڑا جاننے والا ہے اصل علم تو اللہ تعالیٰ ہے بکل شہین علیم تو اللہ کی ذات بس یہ بتانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے مو سے نکلا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اور حدیث کے الفاظ اگر دیکھیں تو انہوں نے کیا میرا خیال ہے میں ہی ہوں میرا خیال ہے میں ہی ہوں اللہ اکبر تو بس اللہ تعالیٰ نے وہ دکھانے کے لئے کہ تُو عالم نہیں ہے تو اپنے آپ کو عالم دے شریعت کا تو یہ علم رکھتا ہوگا لیکن وہ جو قضاء کا علم ہے تقدیر کا علم ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے وہ بالکل علم کی نویت ہی مختلف جب ظاہر ہے ہمیں ہمارے سامنے اموات واقع نہیں ہوتی ہمارے سامنے تقدیر کے فیصلے جب ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے یہی جو سانحہ منا ہوا اور حرم کے اندر سانحہ ہوا بیت اللہ کے اندر اور آخر جب وہ کرین گری ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں جو قضاء و قدرت کے کارکنان ہیں کسی فرشتے نے اس کرین کو گرائے ہی ہوگا اگر وہ فرشتہ کرین کو گراتے ہوئے مجسم شکل میں ہمیں نظر آ جائے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا وہی رد عمل ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں سراخ کر دیا کشتی میں کیوں مار دیا اس بچے کو کیوں دیوار کھڑی کر دی یہ سوال کیوں پیدا ہوئے اس لئے پیدا ہوئے کہ وہ علم کی نویتی اور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی نہیں دی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے رہے ہر واقعے پر پریشان ہوتے رہے بالاخر جب ان کی تفہیم کرا دی تینوں باتوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا صبر اور کر لیتے اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا صبر اور کر لیتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا کیا مطلب کہ جس علم کی بات اس سورہ کاف میں کی گئی ہے جو حضرت خضر کے ذریعے سے سکھایا گیا وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں اس لئے فرمایا نا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں کچھ اور علم حاصل ہو جاتا اللہ اکبر تو نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اندر پوٹنشل رکھا ہے اس میں بھی ہر شخص ہر علم کا جاننے والا نہیں ہو سکتا دیکھیں جو میڈیکل سائنس کا آدمی ہے وہ انجینئرنگ کو نہیں جانتا جو انجینئرنگ کا آدمی ہے وہ میڈیکل سائنس کو نہیں جانتا ہے وہ بھی اسی پوٹنشل کے مطابق ہے وہ بھی اسی پوٹنشل کے مطابق ایک ہی پوٹنشل ہے لیکن اس تو نکلتے 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 اتنا بڑا درخت بن گیا ہے اس کی اتنی شاکھیں بن گئی ہیں اتنی سپیشلائزیشنز آگئی ہیں اب تو ایک میڈیکل سائنس کے اندر اتنے شعبے ہو گئے ہیں کہ ایک شعبے کا ڈاکٹر جو ہے دوسرے شعبے کے بارے بھی کچھ نہیں جانتا اب اس کے پاس چلے جائیں وہ کہتا ہے میں تو میڈیسن کا ہوں میں تو سرجن نہیں ہوں سرجن کے پاس چلے جائوں کہتا ہے یہ کسی میڈیسن والے کے پاس بالکل انٹائرلی ایک ایک چیز کی سپیسیفکیشن آگئی ہے عربی کا مقولہ لکل فن الرجال ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ لوگ منہے ہوئے یہ اللہ نے نبی کی ذات رکھی ہے کہ جو تشریعی علم کے اعتبار سے ہر چیز کا مرقع ہوتی ہے لیکن تکوینی علم ان کے پاس میں پورا نہیں ہوتا جو چیز اللہ تعالیٰ اتا فرما دیتا ہے جتنا علم اتا فرما دیتا ہے وہی علم ان کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا چاہے فرشتے ہوں چاہے جن ہوں چاہے انسان ہوں اصل علم صرف اور صرف اللہ کا ذات ہے یہ بات یہ حقیقت کبھی ذہن سے مہب نہیں ہونی چاہیے کہ وہو اب کل شہین علیم صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا اے آدم ظاہر ہے ان کو نہیں نام آئے تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ ہی ذرا تم ان کو بتاؤ اب آدم علیہ السلام کو تو خود سکھائے تھے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّهَا خود سکھا دیئے تھے اب آدم علیہ السلام جتنے مرضی چوڑے ہوتے رہیں یا آدم کے بیٹے جتنے مرضی چوڑے ہوتے رہیں اللہ خبر سمجھنے کی بات ہر صلاحیت اللہ کی دیوی اور صلاحیت کے اظہار کی قوت بھی اللہ کی دیوی سوچ کی طاقت اللہ کی عطا کردہ کوئی ایک چیز بھی تو نہیں ہے کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جو ہماری اپنی ہو یعنی ہم اگر سوچ رہے ہیں تو وہ سوچ اللہ کی عطا کردہ ہے ہمارے پاس شعور ہے تو اللہ کا عطا کردہ ہے ہمارے پاس اگر عملی صلاحیت ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کوئی بھی چیز اگر اس کا تھوڑا مانیوٹلی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا ڈاکٹرز نے میں بتایا جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جو کارڈز جہاں پہ جو دو جاتی ہیں بلکل باریک سی دو وینز ہوتی ہیں یہاں پہ بلکل تاریں چھٹی سی باریک سی تو اگر کبھی گلے کے اپریشن کے دوران یا کسی حوالے سے ان دو میں سے کوئی ایک کٹ جائے نا بہت باریک ہوتی وقت اکثر اوقات جو سرجند ہوتے ہیں ان کو بھی وہ سمجھ نہیں آتی اور وہ غلطی سے کٹ جاتے اگر وہ کٹ جائے تو اس کے بعد انسان کی آواز ویسی نہیں رہ سکتی جیسی ہے اس کے آواز خراب ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے کہاں سکھا میں کہتا ہوں یہ جو پورا ہاتھ ہے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اس ہاتھ کا یہ کنگ اٹھا نہ ہو باقی سارا کچھ ہو صرف یہ ایک انگوٹھا نہ ہو تو کیا ہوگا گرفت رہی نہیں جائے گی گرفت تو اس انگوٹھے کی وجہ سے ہے آپ یہ انگوٹھا الگ کر لیں آپ کے آت کی تو گرفت ختم ہو جائے گی اس انگوٹھے کے اندر جو ہلنے کی صلاح یہ در کس نے اتا کی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر یہاں سے کوئی خرابی ہو جائے ہلنا یہاں سے بند ہو جاتا ہے ٹانگ میں کوئی خرابی ہو جائے کہتا ہے جی ٹانگ میں درد ہو رہی ہے یہ اصل پریشانی جو ہے اصل مسئلہ وہ بیک بون کا ہے جی وہاں پہ کوئی مورپ جو ہے وہ پچک گیا ہے اس کے اندر ہوئے ہیں اچھی وہ غریب نظام ہے یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ کی عطا کرتا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے اس میں سوچ کی صلاحیت ہو اس میں سماتے ہوں اور اس کے اظہار کی صلاحیت ہو یہ سب کا سب اللہ کا عطا کرتا ہے تو پھر انسان کو چوڑا کہاں ہونا ہے نہ اللہ نے فرشتوں کو چوڑا ہونے دیا بتا دیا کہ بتاؤ انکن تم سا جکین سچے ہو تو بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس ایسے انسان ہم بھی ان سارے سوالوں کا جواب دیں اگر ہم اپنی باتوں میں جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہے تو اللہ کی عطا کردہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے ہم اگر کسی بھی بات پر اترائیں کسی بھی بات پر فخر کریں تو کوئی بات ایسی ہے جو ہماری اپنی ہے اگر اپنی ہو تو پھر ٹھیک ہے کریں ایکوائیڈ وہ کہتے ہیں ایکوائیڈ نالج میں تو اس کے بھی خلاف ایکوائیڈ نالج کیا ہوتا ہے وہ جو پوٹینشل ہے نا اس پوٹینشل سے استفادے کی استعداد اور طاقت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا سارے انسان ایک جیسے ہیں سارے انسان ایک جیسے پرفارم کرتے ہیں سارے انسانوں میں ایک جیسی صلاحیت ہے سارے انسان بلکہ ایک جیسی صلاحیت رکھنے والے ایک جیسے لوگ بھی ہوں تو ان کا جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی کوئی کتنا کو کتنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو صرف ایک کام کرے اور وہ ہے شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نہیں عطا فرمائے اگر شکر وہ کرتا رہے گا تو پھر اس کا مالک کے ساتھ وہ سلسلہ بھی جڑا رہے گا پوٹینشلی اگر نالج ایکوائر کرنے کی استعداد رکھی ہے تو وہ بھی اس کی مربانی ہے اور اگر وحی کی روشنی عطا فرمائی ہے تو یہ بھی اسی کی مربانی ہے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے تو سکھانے کے بعد بتایا کہ چلے بتا دے اب ان کو بتایا تھا آدم علیہ السلام وہاں پہ پہلے فرشتوں کو اللہ نے سنب کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو اب آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی برتری ان کے اوپر ثابت کر دی لیکن برتری ثابت کرنے کے بعد آخر پہ بتایا کہ تُو نے بھی اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر تیرا مسئلہ بھی اسی طرح ہوگا تیرا انجام خراب ہو جائے گا اللہ اکبر جب آدم علیہ السلام نے سارے نام فر 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 بتا دیئے ان کو بتا دیئے بے اسمائن سارے نام قال اللہ تعالی نے فرمایا اَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ غیب زمین و آسمان کا سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا اِنِّي أَعْلَمُ میں ہی جانتا ہوں غیب السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کا غیب اس کی غیب کی باتیں چھپی ہوئی باتیں وَاَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُوْنَا جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہ سب کا سب میں جانتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِي آدَمَ فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسِ اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوں سے اس جو دولِ آدم آدم کو سجدہ کر اب یہ آدم علیہ السلام کو ایک تو علمی اعتبار سے برتری بتا دی دوسرا یہ کہ اگر یہ کارکنان ہیں فرشتے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کی اور کارکنان ہی ہیں فرشتوں کی کئی قسمیں احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں مَلَائِ عَلَىٰ کا ذکر تو قرآن میں ہے جو اللہ کی عرش کے بالکل اردگرد ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں بہت یا اللہ فرشتے یوں کہہ لیجئے کہ وہ لطافت کی بھی میراج ہیں اللہ کی بندگی کی بھی میراج ہیں وہ اللہ کی عرش کے اردگرد ہیں پھر اس کے بعد اس سے کم تر فرشتے ہیں پھر اس کے بعد ساتھویں حسمان کے فرشتے ہیں پھر چھٹے کے پھر پانچویں کے یوں پہلے حسمان تک کے فرشتے ہیں حادیث کے اندر مختلف تفصیل آتا ہاتی ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ملتا ہے سارے فرشتے پھڑ پھڑانے لگتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے پروں والے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ پروں والے فرشتے ہیں کسی کے دو دو پر چھے چھے پر ہاتھ ہاتھ پر اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبریل کو اس کی اثر شکل میں دیکھا جبریل علیہ السلام کو ان کے چھے سو پر تھے تو سارے آسمان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کوئی حکم نافذ کرتا ہے جاری فرماتا ہے تو اس آسمان کے اس منزل کے سارے فرشتے وہ پھڑ پھڑانے لگتے ہیں ان کے اندر ایک تھر تھلی مت جاتی ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور جب تک وہ اس پورے آسمان سے پر امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا اور امپلیمنٹ ہو کے اس کے نیچے والے آسمان تک کنوے نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے اندر یہ افرہ تفریح جاری رہتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلا پھر اس کے بعد پھر کچھ زمین میں پھرتے ہیں شاہ علی اللہ نے اپنے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ فرشتے جو ہیں کچھ ملہ عالی ہے نا جس طرح جو اللہ کے عرش کے گردے ہیں اسی طرح اور پھر درمیان میں کئی سطح کے فرشتے ہیں اسی طرح ملہ اسفل ہیں جو سب سے کم ترین فرشتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کارکون ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب بارش کے قطرے گرتے ہیں نا ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ ایک قطرہ لے کے آ رہا ہوتا ہے ہر چیز کے اندر حتیٰ کہ انہوں نے تفصیلات بیان کرتا یہ ہر شخص کے اپنی پرسپشن ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تعداد فرشتے ہیں تو اس کا اجمالی عقیدہ اور اجمالی ایمان تو یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ بے شمار ہے اس کو شمار میں نہیں لائے جا سکے لیکن یہ سمجھنے کے لیے شاہ والیولہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شکاری مچھلیوں کا شکاری مہیگیر وہ جال ڈالتا ہے اللہ اکبر تو مچھلی کے دل میں جو بات ڈلتی ہے نا کہ جال کی طرف جانا ہے وہ بھی اصل میں فرشتہ آکے ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے معمور ہوتا اور وہ ہر مچھلی کو آکے فرشتہ رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں جال کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو لے کے جال کی طرف آ جاتا ہے اور جس کا حکم نہیں ہوتا فرشتہ اس کو نہیں آل یہ ملعہ اسفل ہر طرح کے فرشتے وہ یہاں پہ زمین کے اندر جہاں مرضی وہ پھرتے ان تمام فرشتوں کو زمین کے فرشتے آسمان کے فرشتے تمام فرشتے ان تمام فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اب تمہاری جتنی مرضی آلہ ترین ہو یا آدنا ترین ہو سارے کے سارے فرشتے سجدہ کرو اب آئی بات وہ ابلیس کی کہ ابلیس کہاں تھا کہ فسجدو اللہ ابلیس ابلیس کے علاوہ باقی سبھ نے سجدہ کیا اب ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا ابلیس تو جنوں میں سے تھا اللہ تعالی نے سورہ قحف کے اندر فرمایا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا کانا من الجن ففصا کا عنامر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو فرشتوں کے پاس تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی استعداد ہی نہیں ہے تو وہ جنوں میں سے تھا البتہ اس کے وہ جو نیکی اور پریزگاری تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو عرضی فرشتے تھے ملعہ ایسفل زمین میں پھرنے والے فرشتے ان کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا ہوا تھا اور یہ ملعہ اعلی نے سے thì نہیں تھا یہ ملعہ ایسفل میں سے تھا عرضی فرشتوں کے اندر اس کو بھی شامل کیا ہوا تھا لیکن جب حکم ہوا کہ تمام کے تمام فرشتے سجدہ کرو تو اس حکم میں یہ ظاہر ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ یہ فرشتوں کے اندر شامل کر گیا کر لیا گیا تھا لیکن باقی کسی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا سب نے سجدہ کر دیا اس کے پاس اختیار تھا یہ ڈٹ گیا میں نے نہیں کرنا فسجدو اللہ ابلیس یہ سجدہ سے مراد کیا ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ تعظیمی پرانی امتوں میں بھی جاری رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا جب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جو بادشاہوں کے درباری ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں ہم بھی کر لیا کریں آپ کو سجدہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اگر ہوتا ہے نہیں اگر ہوتا تو یہ ان کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں تعظیم اور تقریم کی بات ہے عزت کی بات تو فرشتوں کو اس لیے کہا کہ تاکہ تعظیم اور عظمت کیونکہ یہ سارے کارکنان ہیں کائنات کے اللہ نے زمین میں قوت اور جو خلافت اطا کرنی ہے جو سلطنت اطا کرنی ہے وہ اس مخلوق کو دینی انسانوں کو تو انسانوں کے ہاتھ میں یہ سارے کارکنان آئیں گے تو پھر ہے نا اگر یہ کارکنان اس کی بات ہی نہیں مانیں گے تو پھر کیسے ہوگا اللہ نے حکم دیا اللہ نے وعدہ کیا نولہی ما تولہ یہ سارے کارکنان کارکنان قضاء و قدرت اسی طرح کریں گے جسی طرح تم جانا چاہتے ہو جس طرف تم جاؤگے یہ سارے کے سارے وسائل ہم اسی طرح کے سباب مہیا کر دیں لہذا انسان جو کرنا چاہتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان برائی کے رستے پر جاتا ہے تو برائی کے رستے بھی تو اس کے اوپر کھلتے ہیں نا اور برائی کے رستے اگر ہمیں وہ تکوینی چیزیں کارکنان قضاء و قدرت دیکھنے کا اگر ہمارے پاس کوئی موقع ہو آواز کم کر دیا اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہو اگر تو آخر برائی جس طرف کوئی شخص برائی کرنے کے لئے جا رہا ہے اس کے لئے بھی تو مواقع اطاہ ہو رہے ہیں نا وہ اللہ کے اس قانون کے تحت ہو رہے ہیں نول لہی ما تولہ جدر یہ جانا چاہتا ہے ہم اس کے لئے ماحول کو سازگار بنا دیتے ہیں اس کے لئے لیکن یہ جانا چاہے خود تو پھر یہ الزام اللہ پر دے تو اصل میں الزام اسی شخص پر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کرتا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب لوگوں کے اپنے خیالات ہیں واللہ عالم کیونکہ یہ جنوں میں سے چن لیا گیا تھا چنیدہ تھا باقی سارے جن جو ہیں وہ فسادی قرار پا کر زمین ان سے خالی کروا لی گئی یہ فرشتوں میں شامل تھا تو اس کے دل میں تھا کہ اب زمین کا چودری میں ہی بنوں گا کہ میں تنکہ سب سے اچھا ہوں اور میں چودری بنوں گا مسئلہ چودرہٹ کا ہی ہے پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ اکبر قیامت والے دن ماغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ جو جہنمی حسرت اور افسوس کرتے ہوئے کہے گا تو دو باتیں نمائی ہیں میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں لیا اور میری چودرہٹ نے مجھے بروا دیا حلق عنی سلطانیہ میری چودرہٹ گم ہو گئی میرا بڑا ہونا یہ سلطان کا مطلب ہوتا ہے بڑا آدمی نہیں ہوتا سلطان سلطان ہوتا ہے بڑا بننے کی خواہش ہر آدمی کوئی بھی ہر شخص جتنا مرضی کوئی ریڈی والا بھی اس کے اندر بھی سلطان ہو سکتا وہ کسی کو نیڑے نہ لگنے دے تیریہ سکی تیسی بس یہ اپنے اندر کا شیطان ہے اپنے اندر کا تکبر ہے تو وہ چاہے وہ بڑا ابلیس ہو تو چاہے ہم سارے ابلیس شیطان کا جو ذاتی دیکھیں ایک لفظ ہے شیطان ایک لفظ ہے ابلیس ایک لفظ ہے ازازیل ازازیل نام ہے اس کا ذاتی ابلیس کا ذاتی نام تھا ازازیل عائن کے ساتھ روایات میں آتا ہے ابلیس جو ہے ابلیس اس کا مطلب ہے مایوس ہو جانے والا مایوس اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پر لانت کر دی لانت ہونے کے بعد یہ ابلیس ہوا اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ ابلیس بن جاتا ہے ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مایوس ہو جائے جو ابلیس بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے مایوس ہونے والا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے یعنی ادھر سے بھی ادھر سے بھی رحمت سے دور ہو جائے تو ابلیس بن جاتا ہے جو مایوس ہو جائے تو وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس لیے مایوسی لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا مایوسی تو وہ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو یا جس کا اللہ پر اعتماد نہ ہو جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو باقی کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تو یہ ابلیس اس لئے مایوس ہے اور یہ ناومید ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس نے سجدہ نہیں کیا ابا انکار کر دیا وستقبارہ اور تکبر کیا تکبر کرنا کیا ہوتا ہے بار بار یہ بات آگئی ہے تکبر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان فرمائی بتر الحق وغمت الناس تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہی کام اس نے کیا ہے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور اپنے سے حقیر سمجھا آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے کانا من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا اس کا مطلب ہے جو شخص بھی یہ طرز عمل افتیار کرے گا وہ ہمیشہ کافروں میں سے ہو جائے گا سجدہ مٹی کو کرایا بعض روایتوں میں آتا ہے یہ ابلیس جو تھا نا اس نے دیکھا آدم علیہ السلام کا جو پتلہ تھا اللہ کریم نے بنا کے رکھ دیا مٹی کا پتلہ چالیس برس پڑھا رہا بعض تاریخی روایات میں چالیس برس یہ پتلہ آدم کا پڑھا چلی یہ جو ابلیس تھا نا یہ دیکھتا تھا کیا اللہ نے بنائے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اس کو اندر سے بھی دیکھتا تھا اندر چلا جاتا تھا اور اندر سے دیکھتا تھا یہ اندر سے کھوکلا ہے کھنکنے والی مٹی ہے اندر سے کھوکلی ہے اور یہ دیکھ دیکھ کہ حران ہوتا تھا کہ یہ کیا اللہ نے چیز کیا بنائی لیکن وہ چالیس برس پڑھا رہا اس مٹی کو اللہ نے سجدہ کرنے کے حکم نہیں دیا حکم اس وقت دیا جب اللہ نے اپنی روح پھونکی فَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوْحِ فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ روما ہے جب میں اس کو بنا لوں گا پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ پھر تم اس کے لئے سب کے سب سجدے میں گل جانا یہ حکم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ نہیں ہوا یہ تعظیمی سجدہ بھی یہ تعظیم بھی مٹی کی نہیں ہے تعظیم اس روح کی ہے جو اللہ کریم کے ساتھ نسبت قائم کرتی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے اگر انسان اسی تعلق کو قائم رکھے گا اللہ کی اس نسبت کو قائم رکھے گا تو یہ معزم اور معزز اور محترم ہے اور اگر اس تعلق کو قائم نہیں رکھے گا تو اس کا کوئی عزاز نہیں اس کا عزاز مٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اس کا عزاز ویسے تو مفسرین نے اس پر بھی بہت لکھا ہے کہ یہ جو اس نے کہا تھا کہ اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا تو میں اس سے بہتر ہوں اس پر بھی مفسرین نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تجزیہ اور موازنہ تو ہم اس وقت کریں اوپر ہوں گے ٹائنگ اللہ بتا دیا کریں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے تو یہ موازنہ تو اس وقت ہے مٹی اور آگ کا اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سجدہ مٹی کو ہوا تھا سجدہ مٹی کو نہیں ہوا یہ مٹی کے پتلے کے اندر جب اللہ کے روپ ہوں کی گئی تو اس وقت سجدہ ہوا ہے اس لئے انسان محترم اور معزز ہوا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرتے ہوئے پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ہے الحمدللہ عطا فرمائے حمدلہ